بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرت مولانا مفتی خلیل احمد صحاب قبلہ مولانا خبول پاشا شتاری صحاب جناب مولانا عبد الرحیم خریشی صحاب صدر کلہن منلس تعمیر ملت و سیکیٹری آل انڈیا مسلم پر صلح بورڈ برادر مولانا اولیاء حسینی صحاب جناب مسعود حسین مشتہدی صحاب عراقین اسمبلی عراقین خانون ساس کانسل عراقین بلدیا معزز حاضرین اکرام بزرگان ملت پسے پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزتدار ماں اور بہنوں اور مختلف کیبل چینلوں کے ذریعے اپنے گھروں گھر میں بیٹھ کر سننے والے میری عزتدار ماں اور بہنیں اور ٹی وی فور کے ذریعے اس جلسے کو دیکھ رہے اکبر الدین اویسی سے بھی مخاطف ہوں عزیزانِ ملتِ اسلامیہ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقِ تفیل اولیاء امت کے تفیل میں منلس اتحاد المسلمین کے ایک جانباز سپاہی کو اللہ نے ایک نئی زندگی سے نوازا اللہ سبحانہ و تعالی نے عزیزانِ ملت ہم تمام کی طلب کو جو ہم نے رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں بھیک مانگی اکبر الدین اویسی کی سہد کے لیے جن ہمارے بھائیوں نے خران خانی کا حتمام کیا ہم نے قتمِ بخاری کا حتمام کیا آیتِ کریمہ کو منخط کیا نمازوں میں مشغول رہے نفل روزے رکھے اور ہر گھر میں دعائیں کی گئی اکبر الدین اویسی کی سہتیابی کے لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ اکبر الدین اویسی بہت خوش خسمت ہے خوش نصیب ہے کہ ہر گھر میں ان کے لیے دعا کی گئی اللہ کے گھر مکہ میں دعا کی گئی تو بارگاہ نبوت میں غلامانِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو کوئی پیغام یہ دے رہا تھا کہ میں خاجہ ہند الولی کے دربار میں ہوں اکبر الدین اویسی کی سہت کے لیے دعا کر رہا ہوں کسی نے مجھ سے فون کر کے بتایا کہ میں نجف اور کربلا میں ہوں اسد صحاب اکبر الدین اویسی کے لیے دعا کر رہا ہوں کسی نے فون کر کے کہا کہ میں دمشق میں حضرت زینب کے روزے کے سامن میں کھڑا ہوں اور دعا کر رہا ہوں اکبر الدین اویسی کے لیے الحمدللہ اللہ غفور الرحیم ہے اللہ ارحم الرحیمین ہے اور اللہ نے ہم تمام کی دعاوں کو خبول کیا اور اکبر الدین اویسی کو اللہ نے ایک نئی زندگی عطا کی عزیزانِ ملتِ اسلامیہ یہ جو جلسہ منخط کیا گیا ہے اس کو منخط کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خوم میں ایک احساس کو بیدار کیا جائے ظالموں کے خلاف اسلام دشمن طاقتوں کو بے نخاب کیا جائے اور ہم جو ایک دوسرے کا ختل کر رہے شہر حیدر آباد میں اس کو روکنے کی کوشش کی جائے آپ کو یاد ہوگا کہ سرزمینِ دارو السلام پر پرسل اللہ بورڈ کا ایک جلسہ ہوا آج سے چند ہفتے پہلے میں نے اس جلسے میں بھی کہا کہ نوجوانوں اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائیوں کا ختل مت کرو یہ بہامی ختل کو بند کرو مگر مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ معاشرے میں بگاہر اتنا ہے کہ کوئی ظالم اپنے ہی نمائن دیکھو اپنے ہی رہنما کو منلس اتحاد المسلمین کا رکن سملی خوم کا سرمایہ ہے اسی پر حملہ کر دے گا اور اس شخص پر حملہ کرے گا جو مظلموں کی ایک بے باک آواز ہے جو غریب مسلمانوں کا ایک بے باک قائد ہے جس نے بے باک آنا طریقے سے مسلمانوں کے مسائل کو اہوان اسمبلی ہو یا اہوان اسمبلی کے باہر ہو اس کو اٹھایا جس نے اپنی والد کی خدمت کی خاطر جب مرہوم خائد کوئی خان ہوا اور ڈاکٹروں نے کہا کہ سالار اب زندہ نہیں رہ سکتے اس نے اپنی والد کی خاطر ان کی تیمارداری اور ان کی عادت کرنے کے لیے اپنی میڈیسن کی پڑا ہی کو چھوڑ دیا جس نے اپنی زندگی میں ہر وقت اگر 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 کی زندگی کو کوئی لکھے گا تو کہے گا کہ اگر نے ہر وقت خربانیاں دی اگر نے ہر وقت مسائل اور مشکلات کا بڑی بے باکی سے مقابلہ کیا عزیزان ملت سلامیہ یہ بزدلانہ حملہ خوام کے بے باک لیڈر پر کیا گیا مگر عزیز دوستو اگر نے کبھی بھی اپنی خاطر بدلہ نہیں لیا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک اگر جو سرزمین حیدر آباد پر یہودیوں کی ترجمانی کرتا ہے جس کیڈیٹر صاحب جیسا گر اگر پر حملہ ہوا تو امریکہ فرار ہو گئے انہی کی اغبار کی آخری صفحے پر ہر دن دو ہزار ساتھ سے لے کر دو ہزار نو تک روز یہ ہفتے میں کم سے کم تین چار مرتبہ اگر دین ویسی کا کارٹون ڈالا جاتا تھا تو ایک مرتبہ دارو سلام میں چند نوجوان جذبات میں مغلوب ہو کر آئے اور کہا کہ اکبر الدین ویسی یہ اغبار میں کارٹون چھپا ہے آپ اس پر کوئی ریاکشن کیوں نہیں کرتی آپ کے بھائی کا اغبار ہے اعتماد ہے اس میں کارٹون دلوائی ہے ان لوگوں کا اور اس زمانے میں ڈنمارک میں حصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاقی ہو رہی تھی تو اکبر الدین ویسی نے جواب دیا کہ اگر میں ان کا کارٹون ڈالوں گا تو میں کیسے ان ظالموں سے مقابلہ کروں گا جو میرے آقا کی شان میں گستاقی کر رہے ہیں ہم نے کبھی بھی اپنی خاطر بدلہ نہیں لیا آپ جانتے ہیں کہ ایک اور اغبار کریٹر صاحب مرہوم خواہد سالار ملت زندگی اور موت کی للائی لڑ رہے ہیں تو اس وقت ایک چور تھا جس کا نام صلاح الدین جو پکڑا گیا تھا نحروز والا جی کل پارک میں کچھ شیرنی کو مارا تو اس کے پکڑنے کی خبر کریٹر صاحب نے لکھ کر دالا کہ چوروں کا سلطان صلاح الدین گرفتار ہم سبر کیے امیر ملت اسلامیہ مرہوم آقل صاحب کے قلاب گستاقی کی گئی سب نے سبر کیا سالار ملت کا انتخال ہوا تو میں نے جا کر کہا کہ کسی کو رمضان کا مہینہ ہے کسی کو کاروار بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر کاروار بند ہوگا تو فٹ پاک پر جو لوگ ہمارے غریب مسلمان کاروار کرتے ہیں رمضان کا ایک مہینہ ان کو نقصان پہنچے گا ہم نے اپنے غم کو پی لیا 22 ستمبر 1999 کو شہران کے پاس یہی احمد بلالہ کے گھر کے پاس مجھ پر حملہ کیا گیا پولیس نے حملہ کیا ممتاز خان صاحب دوا ہے کہ ممتاز خان صاحب جذبات میں آ کر مرہوم خائد سے کہا کہ سالار اس پر بند منانا پڑے گا تو مرہوم خائد نے کہا کہ ممتاز خان میں تمہارے جذبات کو سمجھتا ہوں مگر کل اگر بند منانا جائے گا تو غریب مسلمانوں کو نقصان پہنچے گا یہ پولیس والے ظلم کریں گے ہو سکتا ہے کہ کسی کی جان چلی جائے ہم نے اپنے غم کو پیا کبھی بھی منلس اتحاد المسلمین نے ختل کی سیاست پر بھروسہ نہیں کیا ہم ہمیشہ جمہوریت اور قانون کے دائرے میں رہ کر جدوجہد کرتے آئے ہیں کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اگر منلس اتحاد المسلمین قانون کے دائرے سے باہر چلے جائے گی تو پھر کیا سیاست ہوگی معصوموں کو مارا جائے گا عزیزان ملت اکبر الدین ویسی پر حملہ ایک منصوبہ بن سازش کا نتیجہ ہے یہ جو زمین زمین کی بات کر رہے ہیں یہ ایک بہانہ ہے یہ کرنے والوں نے جن ظالموں نے جو کام کیا یہ مہورے ہیں ان سازش اور منصوبہ کرنے والوں کے اشارے پر پیادے ہیں ناشتے والے تٹھ پتلی ہیں عزیزان ملت اسلامیہ تاریخ اسلام دوا ہے ہم کیا میری حیثیت کیا ہم تمام کی حیثیت کیا ہم جس کے نام لے واہ ہیں ہم جس کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں اور بلکہ اس کو اپنے لئے بائیز افتخار سمجھتے ہیں عزیزان ملت اسلامیہ تاریخ اسلام دوا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے جب قوم کی خیادت کیلئے آگے بڑے تو فاروخ عاظم کو شہید کر دیا گیا عثمان غنیز النورین کو شہید کر دیا گیا حضرت علی مشکل کشاہ شیر خدا نے کو مسجد کوفہ میں زخمی کیا گیا آپ کو اپنے خون میں غسل کرنا پڑا امام حسن کے قلاب ظالماؤں نے آپ کو زہر دیا امام حسین نے نا صرف اپنی جان بلکہ اپنی آل اور اپنے خبیلے کی جان دین اسلام کی سر بلندی کے لئے خوربان کر دی مسلمانوں امام عاظم ابو حنیفہ اپنی زندگی کی آخری ساس حق کی بلندی کے لئے جیل میں رہتے ہیں امام احمد بن حنبل پر سر بازار پیٹ پر کورے برسائے گئے مگر باطل سے سمجھوتا نہیں کیا سرزمیر ہندوستان پر مجدد الفیتھانی رحمت اللہ لے نے حق کی سر بلندی کے لئے جب آواز اٹھائی تو گویلر کے جیل میں بند کر دیا گیا منلس اتحاد المسلمین کبھی بھی نہ باطل سے ڈری ہے نہ باطل سے کبھی سمجھوتا کیا ہے نہ ہم ڈریں گے نہ سمجھوتا کریں گے ہم اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر کامل یقین کرنے والے ہیں اور دنیا کی کوئی طاقت ہمارے بھروسے کو اور کامل یقین کو کم نہیں کر سکے گی قرآن میں اللہ نے فرما دیا کہ اللہ نے مومنوں کے جان اور مال کو جنت کے وز خرید لیا ہماری نماز کی نیت کیا ہے کہ اللہ میں جیتا ہوں اور مرتا ہوں تو تیرے لیے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ ان ظالموں نے جو حرکت کی ان کو ضرور اس کا سلح ملے گا حدیث شریف میں آیا عزیزانِ ملتِ اسلامیہ کہ جب حشر کا میدان ہوگا حساب کتاب ہوگا حدیث شریف میں آیا کہ ایک چڑی آئے گی اور اس کی پکار چنگار کی طرح ہوگی اس کی پکار چنگار کی طرح ہوگی اور لوگ یہ محسوس کریں گے کہ ان پر بجلی گر رہی ہے اللہ اسے پوچھے گا کہ بتا تو کہے گی کہ اللہ مجھے اس شخص نے دنیا میں ختل کیا مجھ سے انصاف کر تو اللہ سبحانہ وتعالی اس شخص کو جہنم میں ڈالے گا عزیزانِ ملتِ اسلامیہ دینِ اسلام ہم کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے اگر تم حدیثِ نبوی کا متعلق کروگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ مزاق سے بھی ایک ہتھیار کسی مسلمان کی طرف مت دکھاؤ اس لیے کہ فرشتے اس پر لانت دیشتے ہیں اگر کوئی مزاق سے بھی ہتھیار اپنے کسی بھائی کے طرف دکھاتا ہے اور ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہمارے محلوں میں ختل ہو رہا ہے کوئی کسی کو روٹ پر مار رہا ہے ہم بیٹے ہیں چائے پی رہے ہیں دیکھتے ہیں اپنا مسئلہ نہیں ہے اصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ ظلم کو ظالم کو نہیں رکھتے ان پر بھی لانت برستی ہے عزیزانِ ملیتِ اسلامیہ جیسا کہ میں نے کہا کہ سادش اور منصوبہ بنایا گیا اور یہ لوگ جو لوگ سادش کہ کیے منصوبہ بنائے گو اس وقت اس جگہ پر نہیں تھے اپنے ائر کنڈیشن کمروں میں ٹیلی فون کا انتظار کر رہے تھے کہ خوش قبری مل جائے کہ اگبر کا خاتمہ ہو گیا اس لیے کہ الیکشن میں ہرا نہیں سکے اخبارات میں نے کیک حملے کیے اس کا اثر عوام پر نہیں ہوا تو الیکشن میں اترے تو الیکشن میں شکست ہوئی انتظار کر رہے تھے ارے جو تم لوگ اپنے کمروں میں بیٹھ کر یہ سادش اور منصوبہ تیار کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدیس کو سن لو کہ آخا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ ختل کی سادش کرتے ہیں منصوبہ بناتے ہیں ان کے تعلق سے رحمت اللہ علمین نے ارشاد مبارک فرمایا کہ اللہ نے جہنم کے کوئی ستر درجے بنائے اور انیتر میں یہ ختل کے سادش اور منصوبہ کرنے والے رہیں گے اور ایک حصے میں جو ختل کرتا ہے وہ اس حصے میں رہے گا کیا تم کو اللہ کا بھی خوف اب نہیں رہا عزیزانِ ملت جو لوگ ان خاتلوں کی پشت بنائی کر رہے ہیں ان ظالموں کی پشت بنائی کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کامل ایمان سے محروم ہو جاتے ہیں جو ظالموں کی پشت بنائی کرتے ہیں اور کر رہے ہیں اور ان ظالموں کے ساتھ سب سے زیادہ پیسہ دیر کوڑ روپی اگر کسی نے دیا تو چند مٹھی بر خادیانیوں نے اکبر الدین عویسی کے ختل کے لیے بھی پیسہ دیا جس میں اخبار کے دونے ڈیٹر یہ خادیانی مل کر منصوبہ بنائے یہ سب چیزیں سامنے آئے گی اکبر الدین عویسی کے جان پر حملہ عزیزان ملت اسلامیہ یاد رکھو اس دین کی بنیادوں میں فاروق عاظم عثمان غنی حضرت علی امام حسن امام حسین عبداللہ ابن عبد نحم جعفر تیار حضرت بلال اہلِ بائیت کا خون عباس علم بردار کو اپنا بازو خربان کرنا پڑا کربلا میں آلِ رسول کو اپنی جان کی خربانی دینا پڑا میرا ایمان مجھ سے کہتا ہے کہ ایک اکبر الدین عویسی کیا یہ خاندانِ عویسی کا ہر نسل کا بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خدمت کے لیے اگر دین کی سردلندی کے لیے ہم کو خربانی دینا پڑا تو انتیار ہے میں آج تم سے کہہ رہا ہوں میں آج تم سے کہہ رہا ہوں سن لو میری اس بات کو کہ میں نے اپنی آخری جگہ بھی منتخب کر رکھی ہے جس جگہ پر میرے والد محترم کی خبر ہے اس کے بازوں کی جگہ میں نے میرے پیر و مرشد کے جانشین سکائے کر روک لی ہے اور میں وسیعت کیا ہوں میرے گھر میں کہ میری اگر خبر بننا آئے تو میرے والد کے بازوں ورنہ اگر اس گناہدار پر آخا کا خرم ہو جائے تو مسئلہ